بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اس حصے کو بنانے میں کچھ ٹائم لگ گیا اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے لیکن موادعے کے مطابق میں اس پوئیم کا دوسرا حصہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کرتا ہوں تو کون سی پوئیم ہے اور کون سا اس کا دوسرا حصہ تو آئیے اس پوئیم کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے پاکستانی انگلیش پوئیٹری بیتوفیق رفت پارٹ ٹو ریفلیکشنز پوئیم بیتوفیق رفت پاکستانی انگلیش پوئیٹ پاکستانی انگلیش ایڈی ایم دینائیسین جو ہے اس پوئیم کا میتھرڈ ہے گریک میتھڈالوجی میں ریلیٹنگ ٹو دہ گوڈ ڈنائیسیس جب بھی گریک جو تھے وہ کوئی پوئیم لکھنا شروع کرتے تھے یا کوئی پوئیٹری کی بات کرتے تھے تو وہ گوڈ ڈنائیسیس سے پہلے جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے تھے اس انداز سے یہ جو پوئیپ ہے اس لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ریلیٹنگ ٹو دہ سینسٹوال سپونٹینیس اینڈ ایموشنل اسپیکٹس آف یومن نیچر یعنی اس میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا چیزیں سینسول ہیں مطلب ریلیٹڈ ٹو سینسز سپونٹینیس یعنی خود بخود میکانیکی انداز میں میکینیکلی جو چیزیں ہیں وہ وقو پذیر ہونے والی ایموشنل اسپیکٹس رکھتی ہے آف یومن نیچر انسانی رویوں کے مطابق انسانی نیچر کے مطابق پوئیٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پوئیم کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا ٹچ دیتا چلا جاتا ہوں تاکہ مزید آگے کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہے اس نون ٹو بی تکرییٹر آف پاکستانی ایٹی ایم انگلیش لینگویج جو بیر ساتھ بیرلی ایمید ایمید آف کیونکہ آفنا مونزون 1947-78 آف مون 1979-1983 آفنا مونزون پوئیم رفلکشن has been taken from the book Arrival of the Monsoon second part named Going After Gies 1972-1973 Rafat's poetry mirrors all the characteristics and major features of the British Romanticism British Romanticism کے حوالے سے میں نے introduction دیا تھا جب ہم Love Poem کر رہے تھے توفیق رفت کی تو وہ میں انشاءاللہ اس میں آپ کو اس کا جو link ہے وہ send کر دوں گا link اس میں دے دوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں His poem is full of natural beauty mountains, birds, leaves and multiple trees villages and eye-catching scenarios The resonance and musicality can be being discerned from the flow of his poetic rhythm in many of his poems Besides, like British Romantics he possesses an active faculty of imagination which forces him to roam to the far-off places and brings wonders furthermore his imagery is immersed with romanticism as natural and celestial beauty تو آئیے The slum children chalk their stems on its base and quietly prepares for the day when crossroads statue all will be gone here تو یہاں ہم کیونکہ ابھی انٹرڈیکشن میں یہی بات کر کے آ چکے ہیں کہ نیچرلی جو چیزیں ہیں اس نے اس کو کیا کیا ہے دکھانے کی کوشش کی ہے کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں اس نے بتایا ہے کہ جو پوئیم ہوتی ہے پوئیم is a manument manument sculptured in words statue یعنی جیسے کہ پتھر کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ریزیمبل کر رہا ہے کہ پوئیم جو ہوتی ہے وہ ایک یادگار قسم کی ہوتی ہے جس طرح سے سکلپچڑی ہے نہیں کوئی سٹون یا سٹیچو جو ہے وہ پتھر سے بن کر جو ہے ایک یادگار بن جاتا ہے بلکل اسی طرح سے پوئیم جو ہے وہ بنتی ہے words کے ذریعے سے اور وہ پھر کیا ہو جاتی اب یہ سکلپچڑ یہاں اس سے مراد دو چیز ہیں یا تو پوئیم ہو سکتی یا سٹیچو ہو سکتا ہے تو جس طرح سے سٹیچو جو ہے وہ کیا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے قائم رہتا ہے سسٹین رہتا ہے ایکزٹ رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی جس طرح ہن سے سولجر کا کیا ہوتا ہے جی سٹون وہ جو سکلپچڑ بنا ہوا ہے وہ جس طرح سے سیو رہ جاتا ہے جس طرح ہن سے سیو رہ جاتا ہے جو کیا کرتا ہے ہمارے جو کراس روڈز ہوتے ہیں چراہہ بھی ہو سکتا ہے کراس روڈز ہوتے ہیں ڈیفرینٹ قسم کے یہ بھی مطلب سوچ مختلف ہو جانا جو بہادری کے ساتھ ہمارے اس چراہے کی جہاں پر یہ کیا چیز ہے جی سٹیچو جہاں پر موجود ہے وہ یا پھر وہ چیز وہ جگہ جہاں پر پوئیم کا زخیرہ یعنی کتابیں پوئیٹری کی کتابیں موجود ہیں اس وقت تک ان کو جب تک پڑھنے والے ان کو محفوظ رکھیں گے یعنی ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے اسی وقت تک وہ چیزیں محفوظ رہیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس پر جم جائیں گی اس پر اکٹی ہو جائیں گی اور شہر کے جو مطلب کیا ہوں گے جی وضول چیز ہے اس پر کیا ہو جائیں گی ورڈز کی قیمت کوئی ورڈز کو جاننے والا ہی جان سکتا ہے اب کبار یہ کے پاس اگر آپ کتاب اٹھا کے جتنی بھی بڑی کتاب اٹھا کر جائیں گے تو اس کو تو کبار کی خاتم ہی لے گا وہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر کوئی پڑھنے والا کوئی ریڈر ہے اور وہ کوئی انٹیلیکچول ریڈر ہے تو کیا کرے گا اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کچھی بستیوں کے جو بچے ہیں کیا کرتے ہیں چاک کرتے ہیں بناتے ہیں کس چیز کو دیر سٹمس اپنی سٹمس کو یہ جو کٹ کٹ پیچھ ہوتی ہیں یا اس پر جو سٹمس ویکٹس کی جو سٹمس ہوتی ہیں اس کے بیس پر یعنی اس کی بنیاد پلنٹ کو یعنی جو پیڈسٹل ہوتا ہے یا بیس ہوتی ہے یعنی ابتدائی جگہ کو اس پر کیا کرتے ہیں چاک کرتے ہیں بناتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں فاموشی سے آئیزدگی کے ساتھ کیا چیز کے لیے جب کراس روڈس ہوتے ہیں سٹیچو جہاں پر سٹیچو ہے کیا ہو سکتے ہیں سارے کے سارے جلے جائیں گے یا جا سکتے ہیں نکل کہتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں پر جوڑ ہو یا جگہ ہو ایسی تو اصل میں کیا چیز ہے ورڈ جو ہیں وہ جوڑ تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں اور دہینگ نیل یا پی کیا ہے ناخن سے جزوی طور پر الگ ہونے والی خال جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ہینگ نیل جوڑ جس طرح سے ہڈیوں کے ہیں اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے جو ورڈ ہیں وہ بھی کیا کیے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں پویٹری کے ساتھ پروز کے ساتھ جس طرح سے یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں اسی طرح سے سٹیچو کے ساتھ سٹون جو ہے وہ بھی لنک ہے یعنی چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ نیچرلی فینیمینا ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں تھنگز آر کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں منیومنٹس بنتے ہیں تو جب ہی بنتے ہیں جب کیا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں ویل کنیکٹڈ چیزیں ہی کیا ہوتی ہیں جی ایک منیومنٹس بناتی ہیں لائن بائی لائن ایک ایک لائن کر کے یہ کیا ہونا چروع ہو جاتے ہیں بکھردنا چروع ہو جاتے ہیں زائل ہونا چروع ہو جاتے ہیں جس طرح سے احساسات جیسے کہ کیا ہو جاتے ہیں اگر ان کے میننگ کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا ایسا کسی اردو کے پوائنٹیں خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ کون سمجھا ہے بات کا مطلب کون سمجھا ہے بات کا مطلب سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی تو مطلب جو بھی ان چیزوں کو سمجھے گا تو کیا ہوگا وہ تو زائل نہیں ہوں گی لیکن اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھا جائے گا ان الفاظ کو نہیں سمجھا جائے گا ان فیلنگز کو نہیں سمجھا جائے گا تو پھر کیا ہونا شروع ہو جائیں گے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے that pressured into being the vertical line between the eyes that pressured pressure کر دیتی ہے into being ہونے کے لیے the vertical line بالکل عمودی line کی طرح between the eyes آنکھوں کے درمیان میں یعنی لفظ جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی اپنی حیثیت اپنے پڑھنے والے کے اندر جال دیتے ہیں جس طرح سے کوئی کیا چیز جی سٹیچو کا جو فن کا دلدادہ ہوتا ہے مطلب تو وہ چیزوں کو understand کرتا ہے apprehend کرتا ہے بالکل اسی طرح سے will there be no proof of our cunning then question ہے will there be no proof کسی قسم کا کوئی بھی proof ثبوت نہیں ہوگا for cunningness cunning ہماری مہارتوں کا then تب skill survives کیا ہوتے ہیں skill کیا کر جاتے ہیں survive کر جاتے ہیں though the edifice اگرچہ کیا چیز ہو جاتی ہے false عمارتیں گر جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو skills ہوتے ہیں وہ survive کرتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی یعنی کسی بندے نے کسی عمارت کو بنایا ہے تو عمارت تو چاہے ختم ہو جائے لیکن کیا چیز ہوتی ہے جو اس کا skill ہوتا ہے وہ کسی اور عمارت میں لگا کر اس کو کیا کر دیتا ہے similarly توفیق رفت کی یہ جو poem ہے یہ جو reflections ہیں یہ جو اکس ہے ان کا یا جو اس کے images ہیں جو اس کی سوچ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی اگرچہ وہ بنانے والا یا اس کو لکھنے والا وہ کیا ہو گیا تو چلا گیا ٹھیک ہے جی تو skill کیا ہوتے ہیں survive کر جاتے ہیں اگرچہ کیا چیز جو ہوتی ہے یہ عمارت ہوتی ہے یہ چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسروں کے لئے have noted how the sunlight glinted دوسروں کے لئے have noted دیکھ چکے ہوتے ہیں انہیں اٹھ کر چکے ہوتے ہیں ہوتا کہ کس طرح سے روشنی جو ہوتی ہے وہ glint کرتی ہے چمکاتی ہے اس چیز اس کے محراب کو یعنی عمارت کی اب یہ ہم پر ہم کیا کر رہے ہیں عمارت کو اور یعنی یہ فن یعنی یہ art ہو گیا اور ادھر یہ لکھنا ہو گیا یہ دونوں چیزیں parallel لے کے چر رہے ہیں ساس لے کے چر رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کو کسی قسم کا کوئی زیوال نہیں ہے اسی طرح سے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی بھی ڈیکلائن کسی قسم کا کوئی زیوال نہیں ہے کچھ چیزوں کی تو رگے ہیں کچھ چیزوں میں چیزیں کیا کر رہے ہیں خون پھیل رہا ہے خون چل رہا ہے تو وہ زندہ ہے ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں تو کیا چیز نہیں ہے خون نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہی ہے سروائیو کر رہی ہے جیسے ہمیں اوزیمنٹیس ٹھیک ہے جی پوئیم آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے کوریچ کی تو اس میں جیسے وہ کہتا ہے کہ مائی نیم اوزیمنٹیس کینگ آف کینگز کا بنا ہوا ہے اس کا فیرون کا یا اس اوزیمنٹیس کا جو سکلپچر بنا ہوا ہے تو اس پر جو چیزیں یعنی اس کے جو خدخال ہیں اس کے جو فیچرز ہیں وہ سٹیل سروائیو میں ہیں اگرچہ اس کا جو ماربل ہے تو وہ کیا چیز ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رگیں وغیرہ نہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے سروائیو کر رہا ہے ابھی تک بچہ ہوا ہے وہ تھا ہمارے پاس پارٹ جو تھا پوئیم کا اب ہم آتے ہیں کس چیز کی طرف نیچر آف پرمننس کی طرف کہ کون سی چیزیں کس طرح سے یعنی اسی چیز کو دیکھیں اب دیکھیں کتنا اس پوری ایک پوئیم کو ریفلیکشن کو انٹر کنیکٹ کرتا جا رہا ہے کس کے ذریعے سے ایمج کے ذریعے سے سوچ کے ذریعے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے اگزیمن کرتے ہیں کس چیز کو نیچر آف پرمننس کو دیکھیں انسان جو ہے وہ پرمنن نہیں ہے اٹری پرمن کس لحاظ سے اس کی جو خصوص یاد ہے اس کی وجہ سے تو وہ کیا چیز ہے پرمن ہے لیکن اگر ویزے دیکھا جائے تو فانی ہے انسان ختم ہو جانا ہے سب چیز ختم ہو جانا ہے لیکن کیا چیز جی اس کے جو ملٹی پلز ہوں گے اس کی جو خوبیاں ہوں گے اس کے لحاظ سے وہ کیا رہے گا جی ہمیشہ رہے گا پرمن رہے گا اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے آٹم کون سے چیز خضا کی ہوا جو ہے اس طرح سے پرمن ہم پہلے ہی بات کر چکے انداز سے انسٹنکٹ کے حوالے سے جبیلت کے حوالے سے ہی پرمن نٹ ورڈز ورڈز جو ہوتے بلکل اسی طرح سے جیسے میں کوئی لفظ آج بول رہا ہوں تو یہ پرمن یا ہمیشہ رہ جائیں گے جب تک یہ ویڈیو رہ جائے گی اس وقت تک یہ الفاظ رہ جائیں گے جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی یہ جہاں تک یہ لیکچر پہنچے گا وہاں تک یہ الفاظ کیا ہو جائیں گے وہ پرمن ہو جائیں گے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے توفیق رفت کی یہ پوئیم جو ہے جو ہم اب اس وقت پڑھ رہے ہیں تو یہ پرمن ہے اس کے الفاظ ہیں پرمن آف سارٹ او ٹویسٹنگ گار ٹریک راستہ ہے آپ نے کبھی پہاڑیوں پر آپ کو جانا ہوا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ ٹویسٹ جو ہیں واؤنڈ جو راستے ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ بل کھاتے ہوئے ٹھیک کہ آپ دیکھیں گے ان درخت ٹویسٹ ٹریک ہیں ان ٹریک کے پائن کے درخت ہو سکتے ہیں کوئی کسی بھی قسم کے درخت تو ان کی خوشبو وہیں پر رہتی ہے رائس فیلز لانگ اگو یاد رکھے جاتے ہیں اور پار یا پھر راستہ پہلے ہم نے بات کی ہے کس چیز کی پہاڑوں کے درمیان میں جو راستے ہیں وہ کیا ہیں ٹویسٹی ہیں سیچوریٹ ہیں کس چیز کے ساتھ پائن سمیل کے ساتھ اور یہاں پر ہم دوسری جو کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے اب ہم چلے جاتے ہیں کس راستے پر ایک ایز راستے پر جو کیا ہو رائے رائس فیلڈز کے ساتھ پیڈی فیلڈز کے ساتھ بریٹ انڈر ٹرن آف ری سینٹ پین سٹیل آویٹ آوائس ورٹ چوز کیا چیز ہے دیز انکنیکٹ ٹھنگز یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو ان انکنیکٹ ٹھنگز کو کیا کر رہی ہے کنیکٹ کر رہی ہے ان کنسیڈر ایبل نا کابل ہے اور چیز بریٹ انڈر ٹرن آف ری سینٹ پین جو کیا ہو چکی ہیں دفن ہو چکی ہیں بریٹ کور ہو چکی کس چیز کے ساتھ انڈر ٹرن آف ری سینٹ اب ہی کے اس پین کے نیچے اور اب بھی کیا چیز ہے ان کو انتظار ہے کس چیز کی آوائس ایک آواز کی بین ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ویٹ ہے انتظار ہے کس چیز کا ایک آواز کا کہ کوئی آئے ان کو ان پین کو ان خیالات کو ان تکالیف کو ان ہارڈ شیف کو کوئی آواز دے اور پھر کیا ہو جائے جی ان میں سے کوئی چیز ہے نکل کے آج اور کیا کر دے خراب رنچ رنچ پین کو یعنی جس طرح سے موچ آ جانا خراب ہو جانا ہماری خوبی ہیں ویس سچ اس قسم کی کیا چیز جی طاقتور قسم کی چیز کے ساتھ اور جیسے ہی کیا ہوتا ہے کوئی چیز آ جاتی طاقتور قسم کی تو جو کیا ہو جاتے ہیں ببل ڈپ ہو نکلنا دیکھیں ایک چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں ایک چیز کی جب ہم سٹڈی لیتے ہیں پڑھتے ہیں چیز کو سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پریہنڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی دوسری چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگہ ہی آنا شروع ہو جاتی تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہو تو نیچرلی فینومنن یہ چیزیں ہیں کہ ایک چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں تو دوسرے چیزیں اپنے آپ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں نمبر سیون پہ آ جاتے ہیں کیا چیز ہے جی کیا ایفلیٹس کو ایکسسٹ وید کانشیس کرافٹ ایز نوائز ایلیت ایچ پویم پروسیڈ ایٹس انٹینس اللوجیکل وی like a woman no more shall such abandonment be suffered can ایفلیٹس ایفلیٹس علم کا ربانی نزول یعنی قدرتی طور پر جو کیا ہوتا ہے علم جو ملتا ہے انسان کو علم کا ربانی نزول جو ہوتا ہے وہ کوئی ایکسسٹ قائم ہے with کانشیس کرافٹ کس چیز کے ساتھ اگہی کے ساتھ اویئرنیس کے ساتھ اس فن کا کوئی بھی کیا چیز نہیں سیکھنے والا میں کرتا ہوں کس چیز کو ہر پوئیم کو کیا کرتے ہوئے پروسید آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا شروع کرتے ہیں تو تب ہی ہمیں سمجھے لیکن دیکھیں کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھا رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی لوجک نہیں ہے اس کا لوجک ہوگا لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور ایمیج انگرافٹ فار ایٹس تھریل فار ایمیج شوڈ نیور بی این آسیز ان اویسٹ اپورڈز بٹ جینٹلی گلو جس طرح سے کوئی سرک پتوں والا جو سائے دار پودا ہوتا ہے یہ درخت ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں جی کھلتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ہمیں سائے دیتے ہیں امنگ دا سپلینڈڈ ایبری ڈی شیشم درخت ہے یہ بھی وہ تمام سالوں میں اور بیلڈنگ اس کے کیا ہونے میں کھڑے ہونے میں اس کے بننے میں دیکھیں ہر چیز کی ایک پروپر پلیس ہے ٹھیک ہے اسی کے مطابق اگر اس کو رکھتے جائیں گے اسی کے مطابق اس کو کرتے جائیں گے تو کیا ہونا شروع ہو جائے گی کوئی چیز بنے گی کوئی ایریکشن ہوگی کسی قسم کی کوئی دیکھیں ایٹ پر ایٹ رکھیں گے صحیح ترتیب کے ساتھ صحیح انداز کے ساتھ تو ایک عمارت بنے گی اسی طرح سے ورڈز کے ساتھ ورڈز کو جوڑیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ آپ کے پاس کوئی پوئیم بن کے آئے گی کوئی اس قسم کی کوئی چیز بن کے آئے گی جو دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوگی کیا ہوتے ہیں یعنی لفظ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اپنی ترتیب کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں اور جب ترتیب کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک ڈیکلائن تو اسٹیمر تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک سٹیمر کی طرف ایک چیز کی طرف حل چل پیدا کرتے ہیں اور فائنلی ویڈڈراؤ اور پھر کیا ہو جاتے ہیں ویڈڈراؤ کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں یعنی ایک چیز ہے جب آپ کے ذہن سے وہ چیز آپ اس کو لوجیکل وے میں دے رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگی آپ کے لئے ایک اچھی سی چیز بنے گی The risk is real but it is time to leave the path in the wilderness The risk is real risk تو ہے ہر چیز میں risk ہے but it is time لیکن یہ وقت ہوتا ہے to leave جانے کے لئے کس چیز کو دپاد راستے کے پر سے چھوڑ کر جانے کے لئے in the wilderness جنگل میں بائیبان میں and seek اور دیکھنا ہوتا ہے with an adult purpose ایک اچھے انداز کے ساتھ contentment in the formal garden formal garden جس طرح باغیچہ ہوتا ہے جس طرح سے کوئی باغ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں contentment ہوتی in the formal formal انداز میں number seven میں ہمارے پاس ہے there yet remains to explore the relevance of myths there yet remains ابھی بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں to explore کیا کرنے کے لئے دریافت کرنے کے لئے جیسے poem ہے the time اس میں point نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہ جو سمندر ہے اس کے اندر سے ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہم نے find out کرنی ہے وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے چھپائے بیٹھا ہو یعنی چیزیں ابھی بھی ہیں جن کو ہم نے کیا کرنا ہے explore کرنا ہے ہمیں find out کرنا ہے the relevance of myths کے ان کے ساتھ کس کس طرح سے ہم نے چیزوں کو جوڑنا ہے یعنی words ہیں تو ان کے الفاظ میرے نزدیک ان الفاظ کے meaning اس طرح سے ہیں کوئی اور یہاں سے یہاں سے بعد میں کوئی intellectual person آئے گا تو اس کے نزدیک ہو سکتا ہے اس کے الگ ایک سوچو لکھنے والے کا ایک الگ انداز تھا پڑھنے والے کا الگ انداز اس سے بعد میں آنے والے کا الگ انداز ہر کیا ہوگا exploring کی یعنی مطلب ایک word ہے دنیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو کہا جاتا ہے نا جیسے کہ کسی ایک لفظ کے اندر پوری دنیا آباد ہوتی ہے ایک لفظ کے اندر there is a word in a world ایک لفظ کے اندر پوری دنیا آباد ہے تو ہر بندے کے لیے اس دنیا کا الگ meaning ہے there yet remains to explore the relevance of miss when the stillness of herons in a pool brings proselyne figurines to mind کیا ہوگا stillness جو ہے وہ کیا ہو جائے گی بگلے کی کسی قسم کی in a pool ایک پول میں brings proselyne کیا لائے گی چینے کے بٹی کے برطان یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دیکھیں stillness کیا چیز ہے ایک موت ہے یعنی انسان حرکت نہیں کر رہا ہے چیز حرکت نہیں کر رہی تو it means وہ کیا ہو رہی ہے decline کی طرف جا رہی ہے decay کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو brings کیا کر رہی ہے porcelain چینی کے مٹی کے برطان کسی چیز کے ٹھیک ہے جی اور figurines مجسمے to mind ذہن کے اندر بن رہے ہیں with invitable force ایک ایسی جو ناغذیر قسم کی طاقت ہے اس کے ذریعے سے اور cool wind ان میں جس طرح سے کیا کر رہے ہیں یا پھر کسی قسم کی کیا چیز ہے جی cool wind trendy ہوا ہے کس چیز میں ان میں میں سندرز کیا ہو جاتے ہیں جی separate ہو جاتے ہیں the glaciers up north کہا پر glaciers الگ الگ ہو جاتے ہیں کہا پر جی north کے علاقے میں and crams them into a leaf اور پھر ان کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں کس چیز کے اندر ایک پتے کے اندر ایک پودے ہوتی ہے it is need it is a need اس کی ضرورت ہوتی ہے that survive جو کیا ہو جاتی ہے بچ جاتی the original freshness of vision now herons are changed forever original جو freshness ہے وہ کیا چیز سوچ کی وہ ہونی چاہیے now herons وہ جو بگلہ ہے یا پھر changed forever کیا ہو جاتا ہے دبدیل ہو جاتا ہے for a myth is جہاں تک myth کا تعلق ہے وہ کیا چیز ہے ایک تخیلاتی mountain ہے کس چیز کے اندر in a scurby کس چیز کے اندر جھاڑی کے land کے اندر effect the mountain وہ جو mountain ہے پھر کیا ہوتا ہے after time ایک وقت کے بعد becomes effect حقیقت بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی کیا بن جاتی the mountain وہ myth کا mountain ایک جو کہہ رہا ہے myth کو کیا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے imaginary mountain کا نام دی ہے اور myth کیونکہ myth جو ہے وہ کیا چیز ہے اور پھر وہ ہی mountain کیا ہوتا ہے after time ایک time کے بعد becomes effect حقیقت بن جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے and because the effect was founded اور کیونکہ حقیقت پا لی جاتی ہے and observation کس چیز کے حوالے سے observation کے حوالے سے and is as native to the place جس طرح سے کوئی native ہوتا ہے اس جگہ کا as a ben jen جیسے برگت کا دراخت ہوتا ہے in its dark entangle mens اپنے کس چیز کی وجہ سے گھنے الجھاؤ کی وجہ سے no migraty bird will roost وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی migratory migraty ہجرت کرنے والا کوئی bird جو ہے کیا کرے گا وہاں پر کیا نہیں ہوگا جی بیٹھے گا نہیں وہاں پر dark entanglement یعنی کوئی الجھاؤ ہے کسی migraty bird وہاں پر stay نہیں کرے گا وہاں نہیں رکھے گا نمبر نائن پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے چیز پھر وہی بات miss کو کیا کر رہا ہے یہاں پر miss جو ہے وہ are created by poets اصل میں کون پیدا کرتا ہے ان کو poets پیدا کرتا he must be their destroyer to اور پھر وہی ہوتے ہیں جو ان کو کیا کرتا ہے ختم بھی کرتا ہے when are hairy predecessor جس طرح سے ہمارا کوئی hairy predecessor ہمارے پہلے جو کیا کر چکا تھا who کیا کر چکا تھا slouched جگ گیا تھا by meadow and cliff کس کے ساتھ جی meadow سب زدار کے ساتھ and cliff اور پہاڑی کے ساتھ the first wall کہنو اور سب سے پہلے اس نے کیا دیکھا تھا کیا کیا ہوا ہیو کیا ہوا بھراؤ کس چیز کے ساتھ شریل اس قسم کی چیفوں کے ساتھ جامنی قسم کا جامنی قسم کی امیجری جو ہے اس نے یہاں پر یہ دیکھیں امیجز یہاں پر سارے بس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیپس کے ساتھ جو آسمان بن گیا تھا ایک میڈ ہاؤس بن چکا تھا آگر 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 کہتے ہیں برے گھوست کو بھوت کو جائنٹ وہی ریت انسان نمہ ور سپانڈ کیا کیا گیا تھا پیدا کیا گیا تھا یعنی بھوت جن وغیرہ کیا کیے گئے ہیں انسان کی شکل کے نمہ کی چیزیں جو تھی انسان کا ہمزاد جو تھا وہ کیا کیا گیا سپانڈ کیا گیا تھا پیدا کیا گیا تھا اور جب بروق سے چشموں سے ندیوں سے کیا ہوئی سنجید کی سکون نکلا دیر اون کملینس ان کی جو ہے کیا چیز جی پلائٹنس جو تھی سمائل بیک ایڈ دیم ان پر کیا ہونا شروع ہو گئی تھی سمائل کرنا ان کے اوپر شروع ہو گئی تھی انجلز ور ریکویزیشن کیا ہو گئے تھے انجلز کو کیا کیا گیا طلب کیا گیا بلائے گیا وہاں پر فاردہ تینٹیٹیو لیوز سپرنگ انہوں نے کیا کیا ایک فیشن بنا لیا کیا چیز جی ایک گاڈ کوئی دیوتا بنا لیا اور کسی دوسرے نے فاردہ رائنڈ ہارویسٹ کیا کیا جی اس ہارویسٹ کو اس چیزوں کو کیا کر دیا تباہ کر دیا ختم کر دیا چاند کی جو دیوی تھی اپنی خواتین کو کیا کر دیا فرٹائل کر دیا بٹ وی لیکن ہم دیر لیٹسٹ ایرز ان کے نوجوان یعنی ان کے اب کے ہی ایرز کہتے ہیں وارس کو ہمیں اپنے دور کی اپنے زمانے کی کہانیاں خود ہی کیا کرنی ہوگی تلاش کرنی ہوگی جیسے کیا کرتے ہیں سنائپرز جو ہوتے ہیں وہ نیسٹ کرتے ہیں یعنی نیسٹ میں جاتے ہیں آرٹری ہمارے طرف میں اور پھر کیا کر دیتے ہیں ڈرون اور ہلکی آواز میں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دہ ہومنگ جیٹ جہاز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں پولینیٹس آل کلچرز بیٹوین ہونگ کانگ اور سان فرانسسکو دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک کیا چیز ہے جی کلچر ہے ہونگ کانگ کا اپنا سین فرانسسکو کا اپنا ایک یعنی ہر جگہ کا ہر چیز کا اپنا ایک کلچر ہے اور اسی کلچر کے ذریعے سے کیا ہوا جا رہا ہے کہ سب کچھ چنا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے نمبر ٹین میں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تھیم دینا چاہتا ہے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے that orchard that you inherit is ample theme for a remind یہ جو orchard ہے یہ جو بغیچہ ہے وہ کیا چیز ہے جی that you جو کہ آپ کو inherit میں ملا ہے اس ample مناسب قسم کا تھیم رکھتا ہے کس چیز کا remind کا some astronaut کچھ astronaut جو ہیں will him کیا کرتے ہیں وہ him کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں کس چیز کی the moon کی as it really is جیسا کی حقیقت تو یہ but it is his concern لیکن یہ اس کا concern ہے اس کی سوچ ہے within a front confined جس طرح سے کیا چیز ہے اسی کے اندر ایک بڑا سا پتہ ہے confined محدود are songs جیسا کی کیا چیز ہے جی کچھ songs ہیں more numerous and varied زیادہ پڑے ہیں زیادہ ہیں اور کیا چیز ہے varied ہیں ایک دوسرے سے الگ تلگ ہیں than the bareness on a saint's tom جس طرح سے یہ کیا چیز ہے bareness banners کسی 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 کسم کا کپڑا لگا ہوا کس چیز پر کس جگہ پر on a saint tom کسی saint کے tom پر all the lives you have lived جتنی چیزیں سمر جو کیا کر دیتی ہے اس سمر کو اختتام پذیر کر دیتی ہے you wonder what caravans rested کہ کوئی کافلہ جو ہے کہاں آرام کرتے ہیں کیسے آرام کرتے ہیں beneath the nemes medicinal shade کوئی neem کے درختوں کے جن سے دوائیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں ان کے نیچے آرام کرتے ہیں what cave men hunted ہے کیا کرتے تھے cave men یہ نہیں یہ دیکھیں اب شروع کے انسان وہ کیا کرتے تھے اس طرح ہمارے ہاں کی زندگی ہماری طرح کی جو زندگی ہے اس کو نہیں استعمال کرتے اس طرح کی تو نہیں تھی cave men سے پہلے درختوں میں اس طرح کی زندگی گزارتے پھر cave میں آگئے what cave men hunted ہے یہاں کیا تلاش کرتے رہے ہیں and brontos soros کیا چیز جو جنس کا سبز ہو یعنی ڈینس ہو جو ہے وہ کیا کرتا تھا plunge perhaps شاید اس طرح سے کیا کرتا ہو پھوٹ شاید tomorrow on this place will bloom اور اس سے بھی بڑھ کر آج آج کا انسان اس طرح سے ہے کل کل اس سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا will bloom a mushroom اس میں سے کوئی of such monstrous growth اس قسم کی کوئی کیا چیز ہو جائے گی ڈرانی چیز monstrous قسم کی کوئی growth ہو جائے گی that life will cringe جس کو life کیا کر دے گی جھکا دے گی to a microsome کس طرح سے آلام سگی یعنی چھوٹا انسان and orchard اور جس طرح سے کیا ہو ایک بغیچہ book کتاب and tower will be کیا ہو جائیں گے like a tangle of dried grass کیا بن جائیں گے کس چیز میں dry grass میں ڈراؤن اڑیں گے across the sands rate کے ساتھ ساتھ rate کے ارد گرد last میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی پھر وہی پر بات لے کے آرہ ہے وہ اپنی بات کو sum up کرنے کے اس میں کہ every time we assemble words جس طرح ہم کیا کرتے ہر وقت الفاظ کو assemble کرتے in a new order نئی ترتیب کے ساتھ we give them life تو پھر ہم کیا کرتے ان کو زندگی دے دیتے ہیں یعنی ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں ایک چیز جب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں دوسری دفعہ جب ہم اس چیز کو پھر بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ وہ ہی ہوتے ہیں لیکن ideas کیا ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں ٹھیک نجی تو in a new order we give them life beyond anything that they once meant beyond dur anything کسی بھی چیز جیسا ان کا پہلے مطلب ہوا کرتا تھا and beyond ourselves اور ہم سے بھی دور as we had been جیسا کہ ہم تھے دو بوت آر steeped in usage اگرچہ دونوں کیا چیز ہیں جی دونوں دونوں سے مراد کیا چیز ہے انسان یا جو بیلڈنگز یا آرٹ یا پھر کسی قسم کی لکھائی دونوں کیا ہیں ایک usage میں آ جاتی ہے this than the renewal of man اس طرح سے انسان کا ایک نیا کیا ہوتا ہے جی آغاز ہوتا ہے through the revelation of words کس کے ذریعے سے لفظوں کے دوبارہ توسیق کے ذریعے سے دیکھیں انسان کل کا جو تھا وہ بھی یہی words بولتا تھا آج کا انسان بھی یہی words بول رہا ہے کل کا انسان بھی یہی words بولے گا لیکن کیا ہے جی ان میں لفظوں میں کیا چیز آتی میننگ کی جدت یا renewal جو آتا ہے وہ کیا آتا understanding کے ذریعے سے آتا ہے یہ poet کا task ہے جو کیا کرتا ہے اس سارے کو دیکھیں خوبصورت سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر اسی content میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں گا کہ a line of poetry is better than a hundred lines of prose line جو poetry کی ہے چند الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس میں کمال یعنی مطلب اس میں پورے کا پورا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے کس انداز سے poetry کے work یعنی poet کے work سے تو is the poetic task ان کو کیا کرتا ہے انسان کو کی جو سوچ ہے جو الفاظ ہیں ان کو کیا کرتا ہے کو نئی shape دیتا ہے poet and word are rooted in time ایک دوسرے کے who are lisping جو کیا کرتے ہیں تطلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی the slogans of a new criterion کس چیز کا ایک نائر لگاتا ہیں کس چیز کا new criterion کا نائے انداز کا this is a paradox a word یہ ایک paradox ہے ایک word ایک لفظ paradox تضاد is in dis but we یہ کیا چیز ہے word جو ہوتے وہ کیا ہوتے indestrucible نقابل تلافی ہوتے but we are faced with the hell of plurals لیکن ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے face کرنا پڑتا with the hell of plurals مختلف plurals مختلف قسم کے انداز سے for words are male and female الفاظ ہی ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں male be this is the miracle یہ موجزہ ہوتا ہے even one word is the context of a situation ایک ہی لفظ کی کیا ہوتے ہیں جی context ہوتے ہیں کس چیز کیا حوالے سے situation کیا حوالے سے ہم اس لفظ کی نکال لیتے ہیں اس انداز کی کئی میننگ لکھا لیتے ہیں though it die اگرچہ یہ کیا ہو جاتے ہیں before the carnage in its wake can be cleared اگرچہ ان کا پہلے ہی قتل عام ہو جاتا ہے کب سے in its wake جاگنے سے پہلے can be cleared یعنی clear meaning ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جی یعنی مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے شیئر سنا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے ذوک کے مطابق اپنے اپنے عزت کے مطابق لفظوں کے meaning نکال لیتا ہے it is potent enough یہ کافی طاقت پر ہے one yes can rekindle دوبارہ ان کو کیا کیا جا سکتا ہے love or start award یا پھر کیا کیا جا سکتا ہے ایک جنگ کی شکل اختیار کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی ہمارے point توفیق رفت کے حوالے سے point reflections اس کو ہم نے دو حصوں میں divide کیا پہلے حصے کے بارے میں مکمل طور پر ہم پہلی ویڈیو بنا چکے ہیں اس کو بھی میں description میں اس کا link آپ لوگ کے ساتھ share کر دوں گا یہ